اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں لیسیس کے ساتھ ایک ٹراؤزر کا بہترین ڈیزائن لے کر آئی ہوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ٹراؤزر ہم نے کٹنگ کر لیا ہے یہ بلکل سمپل ٹراؤزر ہے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اس کو درمیان سے بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور نیچے سے جو ہم نے جتنا پانچہ اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے آٹھ ہنچ کا میں نشان لگا رہی ہوں اور پانچہ جہاں ہمارا سلائی ہوگا جہاں سے ہمارے پانچہ شروع ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے ایک ترچھی لائن لے لینی ہے اس لائن کی مدد سے آپ نے ان سارے پیسیز کو اسی شیپ میں رکھ کر فل پریس کرنا ہے تاکہ یہ نشان ساری طرف سارے کپڑوں پر چلے جائیں دو دو انچ کا گیپ دے کے آپ نے پھر سے ایک ترچھی لائن لگانی ہے گرمیوں کے لحاظ سے بہت اچھا ڈیزائن ہے اس لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ ڈیزائن کیسا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے جب کارٹن لون پر پہنا ہو بہت پیارا لگے گا اس لئے میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو ہم نے دو انچ کا نشان لگایا اس سے آدھا انچ چھوڑ کر میں یہاں سے کپڑا کٹ کر رہی ہوں اسی شیپ میں دوبارہ سے میں دو انچ کا نشان لگا رہی ہوں جو بھی میں ڈیفرنٹ لیسز کے ساتھ ڈیزائن بنا رہی ہوں اس میں دو انچ کا گیپ دینا ضروری ہے یہ میں نے اس نشان سے بھی ایکسٹرا کٹنگ کر لی ہے کیونکہ یہ سلائیوں میں چلا جائے گا اب اگین میں نے تقریباً ڈھائی انچ کا نشان لیا ہے اور سیم اسی طرح میں نشان لگا رہی ہوں خیال رہے کہ جو آپ کی سائیڈ لائن ہوتی ہے ٹراؤزر کی وہیں سے کارنر بنے یہ والی جو لیس ہے اس کو میں ڈبل کر کے لگاؤں گی یعنی 3D سٹائل میں لگاؤں گی اس لیس کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے رکھوں گی تاکہ یہ کرو ایک دوسرے کے اوپر سے آئیں اور 3D سٹائل میں یہ لگیں درمیان میں جوائنٹ لیس لگا رہی ہوں وہ سیڈی لیس نہیں ہے یہ بہت خوبصورت لیس ہے آج کل بہت چل رہی ہیں اس طرح کی لیسز ان کو بہت دھیان سے لگانا ہے خیال رہے کہ آپ کوئی بھی پہلا کپڑا لیں اور اس میں یہ ایک سیدھی لیس لگا لیں جو ہم نے نشان لگائے ہیں ڈبل لیس کچھ اس طرح سے لگا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ ہماری ایک سائٹ پر لگ چکا ہے اب آپ کو بہت دھیان کے ساتھ دوسرا کپڑا اٹھانا ہے کیونکہ یہ چار کپڑے بن چکے ہیں دوسرے کپڑے کو اٹھانا ہے تاکہ جب آپ لیس لگائیں تو آپ کو یہ دھیان رہے کہ اگلی لیس کورنر سے واپس نیچے کی طرف مور رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اوپر ڈبل لیس لگا لیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کورنر بنے گا اور لیس دونوں سائٹ سے نیچے کی طرف جاری ہے یہ دھیان رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے اب ہم جوائنٹ لیس لگا رہے ہیں جوائنٹ لیس کے ساتھ آپ اپنا پورا ٹراؤزر بھی تیار کر سکتے ہیں چاہیں تو اسی طرح ترچھا کٹنگ کر کے آپ اپنے پورے ٹراؤزر پر بھی جسٹ جوائنٹ لیس لگا سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہاں سے میں کارٹ نہیں رہی تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ کورنر سے کس طرف کو ہم نے لیس کو لے کر جانا ہے جرہ سی گر بر کریں گی اگر آپ کوئی بھی ایسی دھیان سے نہیں لگائیں گی تو یہ اپوزیٹ سائٹ پر لگ جائیں گے اور ضروری یہی ہے کہ ان کے کارنرز میچ ہونے چاہیے ہیں جیسے یہ میچ آ رہے ہیں اسی طرح یہ کارنرز میچ ہونے چاہیے ہیں آپ کے بھی اب جو ہم نے درمیان میں دو انچ کا کپڑا الگ کر لیا تھا اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کارنرز کو کس طرح سے آپ نے جوڑنا ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک کارنر بڑا ہے ایک چھوٹا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف جوڑنا ہے اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری باقی کی ویڈیوز پر بھی جا کر دیکھیں میرئر ورک کی ڈیزائن اور بہت اچھے اچھے ڈیزائن آپ کو ملیں گے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پر بھی جوائنٹ لائس کے ساتھ اپنا جوڑ لگا لیں گے جو ہمارے پاس یہ پیس ہے اس پر بھی یہی دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جو کارنر بڑا ہے اس کو اوپر کی طرف کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ایسے دو کپڑے میں نے ریڈی کیا اب ان کو بیچ میں سے ہم سلائی لگائیں گے تو یہ ایسے کارنرز آئے گا اور پھر یہاں سے نیچے کی طرف جائے گا اب جو ہمارے پاس کپڑا باقی کا رہ گیا تھا ٹراؤزر کا اوپر والا حصہ اس پر بھی ہم لیس لگا دیں گے ایک سنگل لیس کی لیئر دیں گے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر ڈبل دیں کیونکہ شرٹ بھی آ سکتی ہے اوپر اگر آپ فروک اوپر پہن رہے ہیں تو وہ بھی آ سکتا اوپر اس وجہ سے وہاں آپ سنگل لیئر دیں تو بھی چلے گی کوئی بھی ڈیزائن بنانے سے پہلے آپ اس کا سیکوئنس دیکھ لیا کریں کہ کیا یہ ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے اس میں ہم کیا چیز لگا سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں لیسز کا چناؤ بہت احتیاط سے کیا کریں تاکہ آپ کو اپنے ڈریسز پر کسی بھی قسم کی لیس لگانے کے بعد اوور نہ لگے ایک ڈیسنٹ لوک آئے اب جوائنٹ لیسز کو ہم اس کپڑے کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ یہ آپس میں جوڑ جائیں یہ دیکھیں جی ہماری تمام لیسز اور جوائنٹ لیسز جڑ چکی ہے اب سائٹ سے آپ اس کو تھوڑا سا نیٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو دہان رہے کہ ان کے یہ جو کارنرز ہیں بلکل اٹیچ ہونے چاہیے نیچے سے اگر تھوڑا سا پانچہ بڑا ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں آپ اس کو ٹرم کر سکتے ہیں اسی طرح ان لیسز کا برابر ہونا ضروری ہے آپ نے یہاں سے الٹا کرنا ہے اور ان لیسز کو آپس میں بلکل برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہے سارے کارنرز برابر آ چکے ہیں اور یہ کچھ یہ والی شیپ بنی ہے ترچی شیپ سے آ رہی تھی ہم تکون سے بن چکے ہیں اب یہ آپ کو جو لیسز نظر آ رہی ہے یہ میں پانچے کے نیچے لگاؤں گی یہ ہے تھرڈ لیسز اور اس کا ڈیزائن بلکل ڈیفرنٹ ہے اب ہم درمیان کی سلائی لگا لیں گے اور آپس میں ٹراؤزز کو دونوں پانچے ہم جوڑ کر اوپر لاسٹک ڈالیں گے یہ دیکھیں ہمارا ٹراؤزز ریڈی ہو چکا ہے نیچے چھوٹی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جب آپ پہنیں گے تو اس کی لک کیسی آئے گی یہ بہت خوبصورت ٹراؤززز تیار ہوا ہے آپ گھر پر بیٹھ کر اپنا ٹراؤزز ریڈی کریں اور سمر کلیکشن میں یہ بہت پیارا لگے گا جب آپ کارٹن لون پر اس کو بنائیں گے یہ پانچہ ہے جس کے نیچے جو میں نے لاسٹ لگائی یہ تھوڑی سی کرو میں ہے جب آپ پہنیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں دونوں طرف سے ریڈی ہو چکا ہے اور جب ٹراؤزر آپ ویئر کریں گے تو اس کی لک کچھ حصہ سے آئے گی سائیڈ والی سلائی کی طرف اس کے سارے کارنرز میچ ہوں گے اوکی جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نی ریزائن کے ساتھ موسیقی موسیقی